بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے نائن کلاس کے میچ کے ایکسرسائز نمبر 2.3 جو کہ کمپلیٹ ایکسرسائز ہم سالف کریں گے مطلب کہ ہر قویسٹن کا ہر ایک فارٹ ہم سالف کریں گے اس طرح سٹورنٹس اگر آپ نے کوئی پراپر قویسٹن کی طرف جانا ہو تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے وہ گیون ہے قویسٹن نمبر منشن ہے آپ ادھر سے جا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر 1 جو ہے سٹورنٹس اس طرح ہے کہ write down the index and radicand for each of the following expression ٹھیک ہے جو تین فارٹ سے اس کے لئے آپ نے کیا لکھنا ہے index اور radicand سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ radicand اور index کیا ہوتا ہے let's suppose سٹورنٹس ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ایک نمبر ہے اور یہ اس روٹ کے اندر ہے یہ جو n ہے اس کو ہم کہتے ادھر index ٹھیک ہے سٹورنٹ اور یہ اے ہمارے ساتھ کیا ہے radicand سو اائے ہوک کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ radicand اور index کیا ہوتا ہے جو روٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس کے اندر جو نمبر ہوتا ہے ادھر ہمارے ساتھ کیا ہوا گا index کا ہوگا اور یہ اندر جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم radicand کہتے ہیں اور اس whole farm کو ہم کیا کہتے ہیں radicall farm سو radicall farm بھی آپ کو سمجھ آگئی ہے رےڈک اینڈ اینڈکس کے بعد رےڈکال فارم کیا ہوتا ہے روٹ کے اندر جب ایں نمبر ہوتا ہے تو اسکی او LOT کیا کہتے استرونٹ سردکال فارم یہ اینڈکس ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ریڈک اینڈ ٹیک ہے اب پارٹ نمبر ان کو سالپ کرتے ہیں استرونٹ تو اس کا جو solution ہے اس میں اینڈکس جو ہے وہ کیا ہوگا یہ ہوگا 2 جب imحرے ساتھ استرونٹ سب جب empresas وال کرتے ہیں ان اوtać rect effects home انسان Ish Valera physically ہے کہ کس کے برابر ہوتا ہے two and one over two ٹھیک ہے اس طرح let's suppose اگر ایک number ہے two and ادھر اگر three ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ کس کے برابر ہوتا ہے one over three so جب کوئی number نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ کیا ہے ادھر ہمارے ساتھ ہے two صحیح ہے جب کوئی بھی number root کے index پہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادھر two ہوگا ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے ساتھ index کیا ہوگا index ادھر ہمارے ساتھ ہوگا two ٹھیک ہے اور radicant جو ہے students وہ کیا ہے یہ number جو کہ ہے 11 divided by y اسی طرح students ادھر ہمارے ساتھ index جو ہے وہ کیا ہے 3 ادھر three mention ہے نا اور radicant جو ہے students وہ کیا ہے 13 divided by three x تھی ہے اس طرح part number three کو solve کرتے ہیں تو اس میں جو index ہے students وہ mention ہے کیا ہے ادھر index ہے five ٹھیک ہے اور جو radicant ہے students وہ کیا ہے وہ ہے a b square سو یہ ہو گیا question number one solve ٹھیک ہے جب کوئی ایک point آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے جب کوئی number نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ index کیا ہوگا ادھر ہوگا two ٹھیک ہے ادھر کیا ہوگا two question number two ہے students transform the following radical form into exponential form ٹھیک ہے radical form کو ہم کس میں convert کریں گے exponential form یہ ہم نے میں نے آپ کو کیا بتایا students کہ یہ ہے radical form اس کا exponential form کیا ہوگا یہ ہوگا a into n یہ کیا ہوگا one divide by n سو یہ اب یہ اس کا کیا ہے exponential form ٹھیک ہے exponential form اس کا کیا ہوگا radical form کا let's suppose یہ ہمارے ساتھ ہے a number under root کے اندر اور یہ کیا ہے n تو یہ برابر ہوگا one over n اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں exponential form اب اس کو solve کرتے ہیں students ادھر question یہ کہتا ہے کہ transform the following radical form into exponential form and do not simplify مطلب پردر آپ نے اس کو simplify نہیں کرنا ہے یہ صرف exponential form لکھنا ہے سو یہ ہے 36 36 میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی number نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ index کیا ہوگا two اور یہ برابر ہوگا one over two سو یہ اس طرح part number two کو solve کرتے ہیں students ادھر بھی کوئی number mention index پہ given نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ one thousand اور یہ برابر ہوگا one over two ادھر بھی کوئی number mention نہیں ہے ادھر mention ہے ٹکے stones ادھر ہے three سو اس کا جو exponential form ہوگا students وہ کس کے برابر ہوگا eight and one divide by three ادھر one over two کوئی number نہیں ہوگا تو one over two جب number ہوگا تو وہ number نیچے آئے گا اس طرح solution part number four اس کا جو exponential form ہے وہ برابر ہوگا one over n index کیا ہے n تو one over n سو یہ question number two میں part number five کی طرح آتے ٹرپ آتے students اس کا جو solution ہے وہ اس طرح ہوگا اب ادھر index پہ کوئی number mention نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر two ہوگا اور یہ اس کا exponential form برابر ہوگا ادھر already three ہے اندر ریڈیکنڈ میں اور exponential form اس کا ہوگا one over two اب یہ جو exponent ہے یہ آپس میں multiply ہوتے تو اس کا جو انسر ہے وہ اس طرح آئے گا یہ برابر ہوگا سٹورنٹس یہ exponent آپس میں multiply ہوں گے تو five minus six a square ٹھیک ہے three one zero three divide by two تو یہ اس کا last میں انسر ہوگی part number five کو solve کرتے ہیں students تو اس کا جو exponential form ہوگا وہ برابر ہوگا minus 64 ٹھیک ہے and whole one over three question number three is students transform the following exponential form of an expression into radical form میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے exponential form ٹھیک ہے a power n یہ ہے radical form اور اس کا exponential form کیا بتا ہے one over n ٹھیک ہے یہ exponential form اور یہ radical form اب یہ ہمارے ساتھ کیا ہے exponential form اس کو ہم نے اس question میں کیا کرنا ہے transform کرنا ہے part number one students ہے minus seven power one over three ٹھیک ہے اس کا radical form کیا ہوگا یہ برابر ہوگا minus into ٹھیک ہے seven اور ادھر یہ کیا ہے one over three تو index ہمارے ساتھ کیا ہوگا three اب ادھر آپ نے یہ ایک بات point جو ہے students ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ minus اگر اس کے ساتھ کوئی brackets نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو پھر minus کیا ہوگا buyer اس کو بھی solve کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا جب کوئی بھی brackets نہیں ہوگا نمبر کے ساتھ تو مطلب کیا ہے کہ minus بائر ہے ٹھیک ہے اور index اب ادھر کیا ہے one over three تو index ہمارے ساتھ ہوگیا three part number two کو solve کرتے ہیں student اس میں ہے power کیا exponent جو ہے minus three over two ہے اب اس کا جو radical form student سے اس طرح ہوگا x power پاور اب اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں student minus three multiply one over two اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں اب ہمیں معلوم ہے کہ under root کس کے برابر ہوتا ہے student one over two کے تو یہ اس کا جو radical form ہوگا ٹھیک ہے وہ اس طرح ہوگا x power minus power three اور whole under the root جو one over two ہے student ورنسو کس میں convert ہوگیا وہ root میں ورنسو کنورٹ ہوگیا اور اندر پاور کیا رہے گیا x power minus three اس کا کیا ہے radical form part number third کو solve کرتے ہیں students تو جس طرح میں نے آپ کو بتائے جب brickets کوئی نہیں ہوگا تو minus بائر ہوگا اگر بریکٹس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus پھر root کے اندر ہوگا اور اس کا جو radical form ہے وہ کس کے برابر ہوگا وہ اس طرح ہوگا index ادھر کیا ہوگا five ٹھیک ہے اور ادھر index ہمارے ساتھ two ہے کیونکہ جو ہے under root وہ کس کے برابر ہے one over two کے تو یہ part number solution ہوگیا minus eight index ہمارے ساتھ five part number four کو solve کرتے ہیں students اب دیکھیں y power three over four سو یہ اس طرح اس کو ہم لگ سکتے ہیں کہ three multiply one over four ٹھیک ہے اب یہ ہمارے ساتھ index میں convert ہوگا اور یہ اندر رہے گا ٹھیک ہے next tip کیا ہوگا y power three اور under root ادھر index کیا ہے four part number five کو solve کرتے ہیں تو ادھر ہمارے ساتھ b power four four over five اس کو ہم اس طرح لگ سکتے ہیں students b power four multiply one over five اب یہ اندر رہے گا اور یہ کس میں convert ہوگا index میں کس طرح دیکھیں یہ ہو جائے گا b power four اور index ہمارے ساتھ ادھر کی آئے گا five اس کا جو سلوشن ہے students اس کو solve کرتے ہیں ادھر ہمارے ساتھ students جو سلوشن ہے last number five کا یہ ہمارے ساتھ برابر ہوگا three x اور اس کا جو radical form ہے ادھر index کیا ہے q تو یہ ہو گیا question number three solve ٹھیک ہے اس question میں ہم نے exponential form کو convert کر دیا radical form ٹھیک ہے یہ اس کا radical form exponential form so اب next question ہے question number four اس میں question number four ہے student simplify so اس کو ہم نے کیا کرنا ہے simplify کرنا ہے جو radical form ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے کس طرح دیکھیں solution اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو exponential form میں convert کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا one twenty five x اور whole power one over three اب یہ اس کا کہہ exponential form اس کو کس طرح simplify کریں گے next تو دیکھیں اب اگر ہم دیکھیں students تو یہ جو power ہے one over three یہ x کا بھی power ہے اور one twenty five کا بی اے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے one twenty five power one over three and x power one over three next اگر ہم دیکھیں students تو five کا اگر ہم cube لے one twenty five five کس کا cube ہے five کا اگر ہم cube لے تو کیا آتا ہے one twenty five تو اس one twenty five کی جگہ ہم five cube لکھ سکتے ہیں نا تو یہ اس طرح ہو جائے گا five cube ٹھیک ہے اور whole power ہمارے ساتھ برابر ہوگا one over three جو question کا ہے ٹھیک ہے one twenty five ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اب کیا ہوا simplify ٹھیک ہے کس طرح simplify کیا دیکھیں one twenty five x ہم نے کیا کیا اس ریڈکل فارم کو exponential فارم میں convert کر دیا ایدھر ڈیکس تھا three تو یہ one over three ہو گیا اب یہ one over three اس کا بھی power ہے اس کا بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو الگ ہم نے لکھ دیا اس کو الگ now one twenty five کس چیز کا کیوب ہے five کا کیوب ہے تو five کا جب کیوب ہے تو ہم نے کیوب لیا اب یہ power اور یہ one over three آپس میں multiply ہو گیا تو three divided by three آ گیا now five power one and x power one over three جو کہ انصر آ گیا solution number part number second اس کو پہلے convert کریں گے solution کس میں اس کو convert کریں گے exponential فارم میں تو یہ ہو جائے گا eight divided by twenty seven اور whole power one over three یا solution اس کو ہم اس طرح بھی solve کر سکتے ہیں کہ eight جو ہے ہمارے ساتھ ہے کیوب کس کا two کا ٹھیک ہے تو two کیوب لکھیں گے then twenty seven ہے کیوب three کا صحیح ہے three کا کیوب لیں گے تو twenty seven آئے گا اور اس طرح whole برابر ہے کس چیز کے one over three صحیح ہے now یہ دونوں کا کیوب ہے تو اس کو ہم whole لکھیں گے اندر اس طرح یہ ہو جائے گا two divided by three whole cube and whole power جو ہے وہ ہے one over three three اور one over three اپس میں multiple ہو جائیں گے تو two divided by three آ جائے گا three divided by three صحیح ہے اب ادھر دیکھیں three three cancel تو one آ جائے گا تو انسر ہمارے ساتھ آ جائے گا two divided by three question کو دوبارہ eight divided by twenty seven whole power one over three تو three اور one over three multiply ہو جائے گا تو one آ جائے گا تو انسر ہمارے ساتھ simplify ہو کر یہ بنے گا question number third کو ہم part کریں گے الگ پیس پہ کیونکہ یہ lengthy ہے third number four جوہے six twenty five x power three y power four divided by twenty five x power one and y power two اس کو کس طرح simplify کریں گے تو دیکھیں twenty five one's are twenty five and twenty five two's are fifty اس سے twelve minus ہوگا تو یہ one twenty five ہو جائے گا then twenty five five's are one twenty five next یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا twenty five اس طرح یہ x جو power one یہ x power three کے ساتھ اوپر چلا جائے گا minus one ہو جائے گا یہ y power four ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ y power two جو ہے اوپر چلا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا y power minus two اور hole hole under root ہے تو یہ برابر ہے ہمیں معلوم ہے کہ under root برابر ہے one over two next ہم کیا کریں گے تو دیکھیں اب ادھر دیکھیں تو twenty five ہے twenty five کس چیز کا سکوئر ہے five کا سکوئر اس طرح x power three ہے اور x power minus one بیس سیم ہوں گے ٹھیک ہے اور فاور کیا ہو جائیں کہ eight تو یہ ہو جائے گا two اس طرح اس سے y power four y power minus two two تو بیس سیم ہے ٹھیک ہے power eight ہو جائیں گے تو اس سے آ جائے گا two اور hole power one over two next کیا کریں گے اس کا بھی power two اس کا بھی two اس کا بھی two اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں five x y hole power اور یہ two and hole one over two ٹھیک ہے جو کوئی سٹ میں منشن ہے اور یہ two کدھر سے ہے اس کا power two اس کا power two تو hole ہم نے two لکھ دیا now یہ two اور one over two آپس میں ملٹیفلائی ہو جائے گا تو five x y two divide by two یا two two cancel ہوتا ہے تو one آتا ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو five x y ہمارے ساتھ final answer آ گیا تو اس طرح اس کو ہم نے سیمپلائی فارٹ پارٹ نمبر four جو ہے students وہ ہے three y minus five hole square hole under the root solution سب سے پہلے ہم اس کو کس طرح solve کریں گے اس کو convert کریں گے ریڈیکل فارم کو exponential فارم ہے کس طرح three y minus five اب یہ جو ہے اس کا جو exponential فارم ہے وہ کس کے برابر ہوگا ادھر کوئی نمبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ one over two کے برابر ہیں now two two ختم ہوگا صحیح students تو انسر ہمارے ساتھ آ جائے گا three y minus five یہ ہمارے ساتھ final answer آ گیا solution number part number five یہ ہو جائے گا six and eighteen صحیح ہے جس کو اب کس طرح solve کریں گے students اب students اگر آپ دیکھیں تو under root eighteen جو ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں two multiply eighteen مطلب eighteen کو split کریں گے دو نمبر میں two multiply nine صحیح two nines are eighteen now یہ under root جو ہے two کا بھی ہے اور nine کا بھی ہے صحیح اب ہمیں معلوم ہے کہ nine کس کا سکوئر ہے یہ three کا سکوئر ہے ٹھیک ہے اور under root ختم ہوتے کس طرح دیکھیں گے یہ ہو جائے گا two multiply جب کوئی نمبر ادھر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ under root برابر ہوگا کس چیز کے one ورڈ ہوگا now two اور two cancel ہوں گے صحیح ہے so three one three کا power one آ جائے گا مطلب three آ جائے گا three multiply ہوگا six کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا eighteen and under the root two final answer آگیا part number six is students 54 x power 3 y power 3 and z square اور whole کیا ہے q group تو اس کو کس طرح solve کریں گے دیکھیں اب 54 کو ہم ہم جو ہے اندر اس طرح لکھ سکتے ہیں اگر اس کو ہم دو نمبر میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں two multiply 27 ٹیک ہے 27 multiply two سے کیا آتا ہے 54 x power 3 y power 3 z square اور یہ index ادھر 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس radical form کو exponential form میں ہم convert کریں گے تو یہ برابر ہوگا one ور 3 next یہ one ور 3 اس کا بھی power ہے اس کا بھی power ہے اور اس کا بھی ہے مطلب ساروں کا یہ power ہے one ور 3 تو الگ الگ اس کو لکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا two power one over 3 27 اگر ہم دیکھیں تو 27 کس کا cube ہے 27 ہے cube 3 so 3 cube one over 3 x cube one over 3 ٹیک ہے and y cube 2 power one over 3 and z square ٹیک ہے power one over 3 now یہ two power one over 3 تو اپنی جگہ پہ آ جائے گا کیونکہ ختم نہیں ہوتا اب یہ 3 3 ختم ہوتا ہے اس طرح یہ 3 اور یہ 3 بھی ختم ہوتا ہے یہ 3 اور یہ 3 بھی ختم ہوتا ہے تو اس سے آ جائے گا 3 3 x y صحیح ہے then z square ٹیک ہے اور whole power one over 3 whole power one over 3 now یہ اور یہ کیا ہے اس دولوں کا power کیا ہے same تو بائر ہمارے ساتھ آ جائے گا 3 x y اس کو دوبارہ اگر ہم اس ریڈکل فارم میں convert کریں گے تو اس سے اس طرح آ جائے گا 2 and z square whole اور ادھر ہمارے ساتھ کیا جائے گا index آ جائے گا 3 صحیح ہے تو یہ ہمارے ساتھ final answer آ جائے گا صحیح ہے students اس کو ہم نے اس طرح simplify کرنا